نور اکرنی لارجر بینچ چیر جسس جو ہے عطا بندیال صاحب نے اپوائنٹ کر دیا ہے کل کے لیے کل سے سماعت کرے گا جو دو لائرز ہیں ایزاز ایسن صاحب اور ایکس ایک جاج ہے جس سے جوان دیس خواجہ صاحب چیر جسس نے بلکے انہوں نے پٹیشن فائل کیا اور بہت سے لوگ نزدیک عمران خان چیرمن تحریک انصاف کے ایما پر یہ پٹیشن فائل کی گئی ہے کیونکہ کور کمانڈرز میٹنگ کے اندر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جس طرح پاکستان میں عمران خان ایس پرائم نیسٹر چیرمن تحریک انصاف کے دور میں بھی سیویلینز کا ٹرائل ہوتا رہا انیس سو باون کا ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی کہتا ہے کہ اگر سیویلینز جو ہے وہ کسی تخریب کاری میں یا وہ آرمی کی تدسیبات ان میں کسی حملے ملابس ہوں گے تو ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یہ سب کچھ کیونکہ کور کمانڈر اور فارمیشنز کمانڈر کی میٹنگ میں ہو چکا تھا اعلان ہو چکا تھا ولی خاص طور پر فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے اندر تو اعلان کیا گیا آرمی چیف نے بھی یہ کہا تو اب اس کو بہت سے لوگوں کے نزدیک اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اس کے مقابلے پہ جو ہے وہ چیئرمند تحریکن صاحب اپنے ایک سٹیٹیجی لے کیا ہے جس میں رہے ادزاد ایسن صاحب کو لطیف خوصہ صاحب کو اور ان لوگوں کو اور وکلا کو بیسیکلی جو ان کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو شامل کیا ہے اس کے اندر تاکہ ایک پریشر بنا کے جو ہے وہ کوٹ کو اس وقت ملٹری کے آمنے سامنے یا اسٹیبلشمنٹ کے آمنے سامنے کر دیا جائے یہ بہت سے لوگوں کی رائے ہیں یہ غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ رائے ہیں اور بادیوں نظر میں بہت سے لوگوں کو اس طرح نظر بھی آ رہا ہے تو ہم ایکانومی کے اچھا ہونے کی بات تو کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایک سپیشل انویسمنٹ فیسلٹیشن کانسل بنا دی گئی ہے جس میں ایپکس کمیٹی ایگزیکٹیو کمیٹی آرمی چیف ہوں گے سیکٹر کمانڈرز بھی ہوں گے جس کے اندر کانڈینیشن ہوگی صوبوں اور افاق کے درمیان ایک استحقام لے آ جائے گا ایکنومک معاشی فیصلوں کے اندر خواہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو اور فوج خود اس کے اندر جو ہے آ رہی ہے لیکن جب یہ والا جو کیس اب لگے ہے کہ فوجی عدالتوں کے خلاف دائر درخواست نور اکری لارجر بینچ جس میں جس سے جاز الحسن جاز الحسن جس سے منصور علی شاہ جس سے مرین بختر جس سے جائیہ افریدی جس سے مزار علی نکوی جس سے آئیشہ ملک جس سے جواز ایون قاضی فائد عیسیٰ یہ تمام لوگ بڑے امپورن لوگ جو شامل ہیں قاضی فائد عیسیٰ کے مطالب خیر سب کو پتا ہے ان کا پرسیپشن کیا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ان کو ڈالا گیا ہے تو آبیسلی اب یہ ایک نیا جو ہے وہ پینڈورا بکس کھلے گا کل سے آپ دیکھئے گا اکانوی کے معاملات انویسمنٹ کے معاملات یہ پیشے جائیں گے اب یہ شروع ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کی آرمی اور آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ چھپنے نہیں دیں گے کسی کونسپیرنسی کو پروپیگنڈا کے پیشے اور ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا ان سویلینز کا جنہوں نے ملٹری کے اوپر اٹیک کیا ہے ان کی تو اس کی موجودگی کا اندرہ جب یہ ٹرائل چلے گا اور الحمدللہ جو فیصلہ نظر آ رہا ہے بہت سے لوگوں کو جو آئے گا اس کے بعد پتہ نہیں سٹیبلٹی جو کا فیکٹر کہاں آتا ہے اور اقتصادی بحالی کا منصوبہ کہاں ج آتا ہے یہ تمام چیزیں اس ملک میں چلتی رہیں گی اس اہم ترین موقع پہ جسلس قاضی فائد عیسیٰ کا نوٹفکیشن جاری ہو گیا ہے آبیسلی بہت جلدی جاری کر دیا گیا ہے حالانکہ ابھی سترہ ستمبر کو یہ سب کچھ ہونا ہے لیکن اس پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو جاری کیا آفیس نے جس پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر آہ ان کے خلاف ریفرنس گیا تھا جسے قاضی فائد عیسیٰ کے اوپر عمران خان پرائیم اسٹر نے یہ بھیجا تھا کرپ انصاف نے کیا آج کے پریزیڈنٹ اس وقت کے پریزیڈنٹ نے مل کے کیا اور آج شو میں ایک قسمت ہے جس کو آپ ڈیوائن جسٹس کہیں گے کہ وہی پریزیڈنٹ جو ہے وہ نوٹفکیشن نکال رہے ہیں انہی جسٹس فائد عیسیٰ کی چیف جسٹس شپ کا اور کوئی امکان یہ موجود ہے کہ جسٹس فائد عیسیٰ کی عدالت میں میگا کرپشن کیسز کے جو مقدمات ہے چیرمن تحریک انصاف کے اوپر اس میں وہ پیش ہوں گے ان کی پیشی ہوگی یہ ہے ڈیوائن جسٹ تو بات کریں گے اکانوی بھی لیکن یہ کیس جو ہے یہ بڑا امپورٹنس اختیار کر جائے گا میں آپ کو ابھی بتا دوں اور اگرچہ میرے بعد پریزیڈنٹس کے پریزیڈنٹس موجود ہیں کہ سیویلینز کا ٹرائل ہوا جب انہوں نے ملٹری کے معاملات مداخلت کی اور سابق پرائیم ایسٹر کے دور میں بھی ہوا میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں آبیسلی پچیس کے قریب کہا گیا کہ لوگ یوں تھے مبینہ طور پر سیویلینز یہ کا ملٹری ٹرائل ہو لگے کیونکہ اب چیمہ تحریکین صاحب کو لگ رہا ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل نہ کہیں ہو جائے اور نو مئی کے ماسٹر بائنڈ کی حیثیت سے ان کو نامزد تو کیا ہی گیا ہے بہت سے ایف آئی آرز کے اندر بادیوں لذرے میں بہنی طور پر لیکن کیا وہ ثابت نہ ہو جائے اور ان کو اٹھا کے ملٹری اس میں نہ کر دیا جائے اس خوف سے جو ہے یہ بہت سے لوگوں کے نزدیک احزاز احسن صاحب کو لطیف خوزت صاحب کو تیار کیا گیا بلکہ احزاز احسن صاحب لطیف خوزت صاحب چیف جیس صاحب کے بعد جانا ہے کیس ان سے ملاقات کر کے یہ نہیں پتا ہوں ان کو کیا کہا گیا ہے لیکن برحال یہ تمام چیزیں پتہ نہیں اکرامیکلی سٹیبلائز کریں گے اس ملکوں کے نہیں کریں گے صاحب آج آپ سے تفصیل سے بھی بات ہوگی اس سے پہلے کہ میں سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل ان چیزوں کے پر آؤں جس میں بلاخر فوج نے بھی کہا کہ ہم آکے جو ہے وہ معاورت کریں گے اور لیڈ کریں گے سارے افیرز کو یہ ملک کے اندر جو سیاسی غیر یقینی ہے خواہ وہ اس کیس کی بازگشت ہو جو آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ کیا یہ کانسل آ بھی جائے بیرون ملک کی سرمایہ کاری دوست موالک کر بھی دیں ہمیں لونز کی فراوانی بھی ہو جائے صورتحال خواہ وہ پولٹیکل اس پہ ہو یا عدالتوں سے آ رہی ہو یا کئی اور سے آ رہی ہو ناکٹر صاحب بیردو اس کا جواب دیجئے پلیز کامران بھائی شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ ہم انویسمنٹ میں کھڑے کہاں ہیں تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیوں ضرورت پڑی فوج کو آگے آنے کی اور پی ڈی ایم کی پارٹیز کو آگے آنے کی جو اس وقت امپاورڈ ہیں کہ یہ کام کیا جائے پاکستان میں کامران صاحب ہم تیرہ پوائنٹ سکس پرسنٹ انو انویسمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو پہ کھڑے ہیں اب اس کو کیا مطلب ہے ہم دوہزار آٹھ میں اٹھارہ فیصد پہ کھڑے تھے ہم ڈیکلائن کیے ہیں تقریباً پانچ پوائنٹس اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہجم کا جو اکانومی کا ہے صرف تیرہ اشاریہ چھے فیصد انویسٹ کرتے ہیں ملک میں ہر سال جن ممالک نے بھی ترقی کی ہے قطع نظر اس سے کہ وہ انڈیا ہو ویتنام ہو انڈونیشیا ہو ای سٹیشن میریکل ہو چائنہ ہو اب میں نے ات اس نے ممالک کا نام لے دیا ہے ان کا انویسمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تیس فیصد سے بڑھا ہوا تھا ہم اس ایریے میں قلیدی طور پر بالکل اپنے ایسٹس کو نہیں بیچ پائے ہم بیو آئی کو اس طرح ادارہ نہیں بنا پائے کہ وہ فورن انویسمنٹ لے کر آئے ہم پولٹیکل سرٹنٹی پولٹیکل سٹیبلٹی نہیں دے پائے جو ایک جوز ہے اس ساری چیز کا آپ کے جو انویسمنٹ پارٹنرز ہیں ان کو آپ کو رکوم دیتے ہوئے گھبرات ہوتی ہے میں آپ کو ایک مثال دوں اس سے آپ سمجھ پائیں گے کہ کہاں کھڑے ہیں دو ہزار انیس میں اور میں موجود تھا حکومت میں ہز روائل ہائنس ایم بی ایس پاکستان آئے انہوں نے دو ہزار انیس میں آپ کہیں انیس ارب ڈالر کی ہی ریفائنری کا پلان جو ہے پاکستان میں ایک تیہ ہوا آج میں جون دو ہزار تئیس میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور ہم ابھی بھی اس پلان کو جامع کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں یہ ہے پاکستان کی صورتحال ہم کوئی ال ان جی پار پلانٹ نہیں بیچ پائے ہم کوئی ڈسکو نہیں بیچ پائے پی آئی اے نوے ارب کا نقصان کر رہی ہے وہ ہمارے پاس ہی ہے آپ کو قلیدی فیصلے کرنے ہیں کہ جس ملک کے پاس چار ارب ڈالر ہوں کیا ہم یہ برداشت بھی کر سکتے ہیں اور آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے رہیں اس کے علاوہ بھی کوئی چارہ نہیں ہے پھر میڈیم ٹرم میں جب تک اپنی پیداواری صلاحیت بڑھائیں گے نہیں اور وہ انویسٹمنٹ کے علا ہوا بڑھ نہیں سکتی مجھے صرف اس انویسٹمنٹ کاؤنسل میں اچھی چیزیں دکھائی دی ہیں کوارڈینیشن از ایمپلیمنٹیشن پاکستان میں ایمپلیمنٹیشن کوئی اور چیز نہیں ہے اب تو فوج کوارڈینیشن کر رہی ہے اس میں ہم کوارڈینیشن اور مینجمنٹ بلکل سو اب اس کی مثال وہ کہاں سے لے رہے ہیں یہ چونکہ میں فیٹف میں موجود تھا اور بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بات کرتے ہوئے تین تیس ہمیں میٹرکس میں چیزیں دی گئیں تین تیس میں تب بھی پیریس جایا کرتا تھا تو ان کو کہا کرتا تھا جو ڈیلنگ وہاں پہ تھے کہ ایسا میٹرکس تو کسی کو بھی نہیں ملا پنجاب گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ ساری گورنمنٹس کیم ٹوگیدر کوارڈینیٹنگ رول تھا آپ کی فوج کا آپ نے دیکھا ہم نے مطلب اتنا بڑا مرحلات تیہ کیا تب بھی لوگ کہتے تھے کہ جیو پولٹکس ہمارے خلاف ہے تھی پر ہم نے چائنہ کو ساتھ ملایا سعودیہ کی ہیلپ لی ترکی کی ہیلپ لی ایک بات بتائیے نا کس طرح یہ جو پلان آرہا ہے آئی ایم ایف کی گورنمنٹ یہ دعویٰ کرے گی آئی ایم ایف کو ریپلیس کردے گا یہ پلان اے بن گیا ہمارا آئی ایم ایف پلان بی ہے مجھے ذرا عام لیول میں بتائیے کہ اب آئی ایم ایف م ملے یا نہ ملے آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ پلان میں بتایا گیا ہے اکنومک پلان کے اندر جو انویسمنٹس کمٹ کر لی گئی ہیں اور وہ انویسمنٹ دوست ممالک سے آ رہی ہیں اور اس کی گارنٹی پھر فوج دے رہی ہے یہ سب کچھ تیہ ہو چکا ہے ایسے ہی ہے اور یہ پلان اے ہی سا بھی دو کا اس بل کا کیونکہ فوج گارنٹی ہے رہے ہیں دیکھیں ایک چیز تو یہ ضرور ہے کہ اس پلان کے پیچھے ایک انگیجمنٹ میڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ ہے اور وہ یہی ہے ایک میں نے آپ کے سامنے رکھی کچھ اور بھی وہ وہ اس وقت جو اپنی فوڈ سیکیورٹی ہے نا وہ بلوچستان اور سندھ کے جو انکلٹیویٹڈ ایریاز ہیں اس میں ڈھونڈ رہے ہیں یہ بات درست ہے پر میرا خیال ہے کہ اس کو پلان اے نہیں سمجھنا چاہیے پلان اے آج بھی یہی ہے کہ آئی ایم ایف نائن تھ ریویو نہیں ہوتا تو ہمیں آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام تو کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انویسمنٹ ٹو جی ڈی پی کو پک اپ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ یہ جگہ لے لے گا کہ جب ہم آئی ایم ایف سے پوری طرح خداحافظ کہیں گے تو پاکستان اپنی انویسمنٹ بیس پچیس فیصد لے رہا ہوگا تو ہمیں پھر آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو ہم نے ایز ای ٹیل ونڈ یوز کرنا ہے اور ملانا ہے آئی ای کو زیل اس کے قربع رہ کشکا ہمارلا ہے کیونٹ اس کو یفترہ ای aqueles چی personnel ملانا ہے آپ انویدcation لے گا تو رہا ہمیں پر مسافت یاد ایم ایم ایلiyeم ایرہ ساکھر من بے شکا ہمارےicated س cola خداحافظردار اللے کے لئے گا تو رہا ہماری بیس overcoming ساتھڑے کرنا ہے در رہا درد ایم اround پاکستان ایم اناś اپنی اور ہے درد انوی chronا ہے ملانا کے لئے گا اس کل ترسنٹ یا جوانا ہے روزدرد رہاہ ہے